عید مبارک دانش بھائی بات سنو اتنی لیٹ مبارک دے رہے ہو عید کو تو گزر ایک ہفتہ ہو گیا ہے ارے نہیں آپ سمجھے نہیں میں مسلمانوں کی تیسری عید کی بات کر رہا ہوں جو سب سے بڑی عید ہے اسے عیدیہ غدیر بھی کہتے ہیں آپ کو اتنے ہی نہیں بتا عیدیہ غدیر اللہ کے بندے یہ روافیس کا شاعر ہے ہمارا نہیں تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو ہماری تو سب سے بڑی عید عید ملاد النبی ہے جس عید کے صدقے ہمیں ساری عیدیں ملیں اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو بشنگی نفس کے جذبوں کی بجھانے کے لیے نوے انسان کے بنائے ہوئے کالے قانون ایسے قانون سے نفرت ہے آدعوت ہے مجھے ان سے ہر سانس میں تحریق بغاوت ہے مجھے عجبی میرے خیالوں میں برسرے منبر پڑھنے لگا ہوں اپنا عقیدہ ہے مومنوں خوش ہوں گے سرور اور آل سرور ایسا قصیدہ ہے مومنوں مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ بھول کتابوں کا خدا اور ہے کتابوں کا دین اور ہے کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا نام اور کہنے کو تو دین سکتا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور ہے جلال نے سورہ محمد کو چھپیس میں پارے کے اندر رکھا چھپیس میں پارے میں اچھا ادب کے اطباع سے دیکھا جائے تو سورہ محمد بنتی ہے سنٹالیسویں صورت ٹھیک ہے پیچھے والوں کوئی سورت بنتی ہے سنٹالیسویں صورت اب چھپیس میں پارے میں سنٹالیسویں نمبر صورت کو رکھا چھپیس کے دو ہنسو کو آلک کر کے اگر ضرب گئے تو کیا بنتا ہے دو ضرب چھے کرے کیا بنتا ہے جو پوجہ ساتویں پھل پارے میں ساتھ میں ساتھ میں کیا بنتا ہے اور وہ کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ دے ہو بندے ہو ڈر جاؤ کیا رہی بھکمنگیا پانی یہ ہمارے راجہ کے اونٹ پھییں گے راجہ کے جانور پھییں گے راجہ کے سباہی پھییں گے تم لوگ نہیں تو خاجہ صاحب سے جا کر کے مرید نے کہا حضور پانی پہ پابندی خاجہ صاحب مسکرائے اور کہ یہ لکٹورہ لے جاؤ آنها ساگر سے کہے جہلا معاین الدین حسن سنجدی نے اسی میں بولایا ہے پورا ساگر پیالے میں آ گیا انجینئر کے خلاف بھرپور احتجاج کریں اس کے چینل کو بند کرو انسبسکرائب کرو یہ بندہ ہمیں نہیں چاہیئے پکواس کیا کر رہا ہے کہ میں حضرت علی کی فوج میں ہوتا تو حضرت معاویہ اور مغیر ابن شعبہ کے اغلاف تلوار اٹھاتا ماذا اللہ میں یہ کوئی بابا چھڑنا تو آٹا بلکل میں جنرلی یہ سمجھتا ہوں کہ تمہارے بابوں نے دین کا بیڑا گھرک کیا ہے تو جنازہ نکالوں گا ان کا zero tolerance ہے میری اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی نقصان پچھا ہے میرے ساتھ کیا کر سکتا ہے نقصان تو میں نے ان کو پچھا دی ہے انہوں نے مجھے کیا نقصان پچھانا ہے مسئلہ یہ کہ انہوں نے دین کے ساتھ غداری کیا ہے اور غدار کے ساتھ وہی کچھ ہوتا ہے جو ہونا چاہیے بلکل سیدھی سی بات ہے اور یہ بات ان کو پتا ہے سیدھی سکتا ہے موسیقی